موسیقی 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 پڑے گا کہ جوڑ توڑ کی سیاست ختم کی جائے توڑنے اور جوڑ کر مسلط کرنے کا یہ عمل ختم کیا جائے شہریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ انتخاب منعقد ہو اور اپنی مردی سے شہر کی قیادت کا وہ تعین کریں جوڑ توڑ کی سیاست کو مرد آباد کہنے کا وقت آگیا ہے ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ جو شہر کے حالات ہیں اس وقت بدنمنی بہت زیادہ ہے سٹریٹ کرائمز ہیں پھر بیروزگاری اس قدر بڑی ہوئی ہے اور اس شہر کا کوئی بھی پروسانے حال نہیں ہے بہت سالوں سے جو ایسے ہی حال چلتا رہے باقی شہروں کے مقابلے میں اس کی حالت بہت خراب ہے تو ایک ایک ہی ہمیں امید نظر آتی ہے حافظ نائم حافظ صاحب ہم ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں مالی بھی جانی بھی امنہ وقت بھی دیں گے اور اس لیے دیں گے کہ جماعت اسلامی کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے ہمارا جو برد کردار لوگوں کے پاس ہے ان سے لے کے نیک اور صالح لوگوں کو دیا جائے سپورٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہر طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں جیسے تعلیم کے حوالے سے جوب کے حوالے سے سڑکے کی حوالے سے ہر طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یہ حافظ صاحب کے ہم یعنی کہ ہم بہت زیادہ مہربان ہیں ان کو میر کا حق دیا جائے تاکہ یہ آگے بڑھ سکے اور کرام لوگوں کے لیے آسانی کر سکے امید امید لے کر آئیے ہمیں یہاں کیونکہ اتنے عرصے سے ہم نے سب کو آزمالیا پیپلز پارٹی کو بھی آزمالیا اور صرف آسروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا برسات ہوتی ہے تو بہتی ہوئے ندی نالے ہمارا شہر سی ویو کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے تو ایک امید ہے کہ حافظ صاحب کو ہم ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں ہر جگہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایک وہ امید ہمارے لیے واحد امید ہے کہ جو ہمارے لیے کچھ کریں گے باقی سب کو آزمالیا ہم نے ساری پارٹیاں چیک کریں سب کو ہم نے ووٹ دیا لیکن ہمیں کوئی تبدیلی نہیں ملی مگر ہمارے علاقے گندر جو کام ہوئے انہوں نے جو کرائے ہیں پھر ہمارے جو ہمارے ساتھی ہیں گریب بندہ کانز آئے بہت سی بہت مہنگائی کر دیا کراچی کو پیغام یہ کہتا ہے پورا کراچی کو کہتا ہے بھئی حافر نائم ورمان کو کامیاب کریں انشاءاللہ کراچی کی ترقیوں کامیابی ہوگی اور اچھے کام ہوں گے ماضی میں بھی جوانسلامی کے نمائندوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے کراچی کی ترقی اور تعمیر میں اور اس کے علاوہ ماضی میں جن کے پاس بھی اقتدار رہا یا ان کو موقع دیا گیا امیسٹریٹر کی صورت میں بھی تو ان کی انتظامی صلاحیتیں اس میار کی نہیں تھی جو جماعت اسلامی کے لوگوں کی تھی لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی اس وقت یہ شہر کراچی اسٹریٹ کرمنل کے نشانے پر ہے ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے پرسو ہماری ایک بہن کو بازار میں قتل کر دیا گیا ہم بچوں کو اس لیے پھالتے ہیں کہ ایک موبائل چھینٹے ہوئے اس کو گولیاں مار کر قتل کر دیا جائے حکمرانوں خوش کے نہ خلو تم تحفظ نہیں کرو گے اپنا تحفظ خود کریں گے یہ لیالانہ کراچی ہے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ محلہ کمیٹیاں بنائے اب شہر کراچی اس طرح قسمہ پرسی میں نہیں رہے گا بہت دھوکے ہم نے کھا لیے ہیں بہت ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے بہت مہاجر سندھی فساد ہو گیا ہے یہ باغے جنائد بات کی گواہی دے رہا ہے مزار قائد کے سائے تلے سندھی بھی یہاں موجود ہیں مہاجر بھی یہاں موجود ہیں پختون بھی یہاں موجود ہیں پنچابی اور پلوچ بھی موجود ہیں کشمیری ہزارے وال بھی موجود ہیں میمن گجراتی بھی موجود ہیں بنگالی برمی بھی موجود ہیں پھرا پاکستان کی نمائندگی یہ باغے اجنا کر رہا ہے یہ منی پاکستان ہے جس تیس سال سے دیکھ رہا ہوں اس کراچی کے اندر اس وقت جو حالات ہیں اس وقت ہم بہت بری صورتحال کے اندر ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ہر چیز کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی جماعت تو ہو جس کو ہم کراچی والے دیکھتے ہوں ہوں سوچتے ہوں کہ ہمارا کچھ بنے ہم نے ایمکی ایم کو بھی دیکھا ہے پپس پارٹی کو بھی دیکھا ہے اور جتنے لوگ آئے میرا خیال ہے جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو کرپ نہیں ہے سب سے اچھی چیز یہ اور اس کا سب سے بہترین کہیں جاپ کرنے جائیں تو لوگ آپ کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کا ایکسپیرینس ہمارے پر موجود ہے نعمت اللہ صاحب کے اور ان کے جو دیگر رہنما انہوں نے کراچی کے اندر کام کیا اور سب پہ پتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے ہمارا پیغام یہ ہے کہ قیامت سے اگر دس سیکنڈ پہلے بھی الیکشن ہوا تو انشاءاللہ کراچی کے نوجوان حافظ نعیم الرحمان کو اپنا میر منتخب کریں گے اور آج آپ دیکھیں بہت بڑی تعداد کے اندر اس پورے بھاگے جنائے کے اندر اگر آپ اگر یہاں ایوریج نکالیں بہت بڑی تعداد میں نوجوان حافظ نعیم الرحمان کے آواز پر لبائی کہتے ہو یہاں پر موجود ہیں ہمیں یہاں خواتین موجود ہیں جہاں مرد موجود ہیں نوجوان بڑی تعدادیں موجود ہیں اور انشاءاللہ اگر پندرہ تاریخ کو الیکشن ہوئے تو یہ شہر کراچی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں ان کو میر منتخب کروا کر ان ظالموں سے ان وڈیروں سے اپنا حق لے گا سب کو سپورٹ کر کے دیکھ لیا سب نے خون ریزی دی سب نے مارک اٹھائی دی ہم کہتے ہیں کہ انقلاب آئے گا اور یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے حالات ٹھیک ہونے ہیں کہ نعرے سب نے لگایا کچھ جو ہے وہ وڈیرہ بن کے یہاں کا پیسہ کئی اور لے کر جا رہے ہیں کئی اور سے مراد ان کی رہائش یہاں پہ نہیں ہوتی رہتے ہیں وہاں پہ اور حکومت ہم پہ کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں پہ رہ رہا ہے اٹلیس وہ اگر ہم پہ حکومت کر رہا ہو تو اس کو ہمارا درد ہوگا لیکن اس کا ہمارا درد ہے ہی نہیں جو کراچی والا ہوگا اسی کو کراچی والےوں کا درد ہوگا یہی وہ کی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے شاید یہاں پر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے نوجوان باشعور ہو رہا ہے اور یہی شاید وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو امیر جماعت اسلامی اور کراچی کے میئر شپ کے لیے سب سے تگڑے امیدوار حافظ نعیم و رحمان نے کی ہے کہ لوگوں کے اندر شعور جو ہے وہ بیدار کیا ہے اور ابھی بھی شرکہ سے مخاتم ہیں لوگ بڑے انہماک کے ساتھ ان کی گفتگو سن رہے ہیں چارٹر آف کراچی اعلان کراچی پیش کر رہے ہیں اور ان کی گفتگو ابھی ابھی ختم ہو رہی ہے مغرب کا وقت ہوا چاہ رہا ہے جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے یہ تھے آج کے مناظر جو ہم نے آپ تک پہنچ آئے کیمرامین زیشان شیخ کے ساتھ محمد سعید اسلام راہ نیوز کراچی موسیقی موسیقی